ایل جی پرشاہ سن ہوش میں آو یو وہاں پہ اتجار بند کرو ایل جی پرشاہ سن ہوش میں آو ایل جی پرشاہ سن ہوش میں آو جمہو کشمیر کے یو وہاں پہ اتجار بند کرو بھلا 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 بھارت مکتاکے جمہو پرشاہ سن ہوش میں آو بھلا 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 ب موسیقی 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 سروس کمیشن جو ہے وہ کتنی اہم بھومی کا نیب آتا ہے پورے جمہو کشمیر میں ہونے والے جتنے بھی جوب سے سمبندیت ایکزامز ہیں وہ کہیں نہ کہیں جے کے پی ایسی جو ہے وہ کرواتا ہے پرانتو ہم سب کے دھیان میں ہے کہ نومبر ماہ سے لے کر فیبرری ماہ ہونے کو آیا ہے پرانتو ابھی تک جمہو جے کے پی ایسی کے پاس ان کا خود کا چیئرمن نہیں ہے اکیل بھاتی ویدیارتی پریشت نے جب یہ پد جو ہے رکت ہوا تھا پی ایسی کے چیئرمن کا اس سمیں بھی ایل جی پرشاستان کے دھیان میں یہ ویشے لانے کا جو ہے کوشش کی تھی پرانتو آج اتنے ماہ ہونے کے بات بھی ابھی تک اتنی ایسٹریمڈ باڈی جو جمہو کشمیر کو پورا چلاتی ہے جو جمہو کشمیر میں یوہوں کو روزگار دینے کے پرکریہ میں مہتب پون ہے ایسی جو کمیشن ہے اس کے پاس سویرم کے پاس نا ہی کوئی لیڈرشپ ہے اور ابھی ہمارے دھیان میں ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی کمیٹی میں میمبر ہیں وہ بھی آستھائی روپ سے جو ہے ابھی کام کر رہے ہیں اور کیونک ایک ہی ویقتی پوری کمیشن کو چلا رہا ہے تو یہ اپنے سوچنے کا ویشے ہے کہ جو پورے جمہو کشمیر میں سمچالیت کرتی ہے اگزام کو اگر ان کے پاس ہی لوگ نہیں ہیں تو وہ کس پرکار سے اپنے جو ہے پورے جمہو جمہو کشمیر میں جو ہے رکروٹمنٹس کر سکتی ہے تو اب ڈبانٹس کیا رکھتے ہیں جی ہم لوگ ایلی پرشاسن کو لگاتار بول رہے ہیں کہ اتنی مہترپون باڈی کی جو ہے جو کمیٹی ہے اس کو جلد سے جلد بنایا جائے اور چیئرمن کی جو ہے نکتی وہ کی جائے تاکہ جو جمہو کشمیر میں اگزام لیٹ نکلنا رکروٹمنٹس لیٹ ہونے کے جتنی بھی پروسیس ہے اگر نکل بھی جائے اگزام کی نوٹیفیکشن تو اس کے پروسیس میں جو ڈیلے ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے یہی کارن ہے کیونکہ سویام کے پاس ہی لوگ نہیں ہیں وہ کس پرکار سے انگیے ڈپارٹمنٹس میں رکروٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کو لے کر کے ہم لوگ ایل جی پرشاسن کے کان میں جو ہے یہ بات دالنا چاہتے ہیں انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ویشے کی اور بھی دھیان دیجئے کیونکہ ایل جی صاحب جب اس جمہو جمہو کشمیر میں آئے تھے انہوں نے پورے یوہوں سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے پرانتو آج جب ہم جمہو کشمیر کے یوہ کی حالت دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں اتنی چنتا جنب اور اتنی دینے ہیں ابھی حال فیلال ہی میں ویٹنگ لسٹ جیسا نوٹیفیکشن آیا تھا چلو اس پہ ایل جی پرشاسن نے کچھ رہا دی پرانتو اگر آپ ان کا کاریکال اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایل جی صاحب نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ جمہو کشمیر کے یوہوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کر کے رہیں گے اور اکھیر باتی ویدیاتھی پریشت پر چاہے وہ پبلک یونیورسٹی بل ہو ویٹنگ لسٹ کے ایشو ہو ایسے تمام ایشو پر ویدیاتھی پریشت پروٹیسٹ کرتی رہی ہے اور آج جو ہے ایک سانکیتک پردرشن کوئی بڑا پردرشن نہیں بس ان تک بات پہنچانے کے لیے ویدیاتھی پریشت نے ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا ہے تو آج جو ہے چتاونی ان کو دی جاری ہے کہ شیگراتی شیگر جو ہے نیوکتی ہو جانی چاہیے انتہ ایک بڑا آندولن پورے پرانت میں ہوگا دھنیا واد